موسیقی رب جانے یا حسین جانے پہلے میں دس دماغ بیلتی کرلوں حضرت مولا علی بیال اولاد امام حسن پہ حسین شہادت کا قصہ ہے گنج بچپن تو لے کے مڑاپے تک ہونا نے خدمت کی دی شام کا وقت تھا سایہ وقت تھا تھی مدینے کی پر قدس گلی جا رہے تھے اس گلی میں کسی کام سے مالکانے علم بندگانے جلی اک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہنے لگے حق بارانے والی ایک مولا حسن پہ ایک شفیر تھے عبرو نبی عارضو علی عبرو نبی عارضو علی عبرو نبی عارضو علی عبرو نبی عارضو علی شام دیش او تھندہ ایک غیر مسلم پروار پروار کی بس دو جی ایک بابا ایک بیبے بابے دی عمر اسی سال بیبے دی عمر پنگ ہے تر سال پر اولاد کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں ایک دن بابا بابا کام کی کر گا ہے جوچی ہے رکھاماں دیکھ گئے میں پھر یہاں تقدیروں پڑ گئے پر اپنے کار اولاد تو دل ہے اولاد تو بن جائے ایک دن آیا آکے رون لگا مائی نے کہنے لگا پاگوان نے رب نے لگا پاگوان نے لگا اپنے قسم میں چاہ اولاد کوئی نہیں لکھی اپنے جی مرجند دی اولاد تو بیبی کہنے لگی اداس نہ ہو اپنے پروس دیلی چکر کا ہرائے گا ہے اس بیبی نہ میرا پیار پہ گئے اوکن دی ہے سجنہ شہر مدینہ اوچ تے وسدہ یار میں کینہ مدینہ بابا کہنا سپس میل دور ہے رستے چی مرمور جا ہوا گئے اونچ نہیں سکتے ڈی بی کہن دی میرا یقین ہے جی اپا یقین ناڑی کرتو چل پہ نا تب میرا ایمان کہن دا میرا یقین کہن دا کی اپنا اوس کملی والے دھرتے پہنچنگی ضرور بابا اس دے دے دی گالمان کے چل پہ مدینہ نو صبح کتے ہیں شام کتے ہیں صویر کتے ہیں کہ تو پانی پی لندے ہیں کہ تو کچھ خواب بھی لندے ہیں اسی طرح وقت جو پہنچ گئے کہ مدینہ مدینہ پہنچ دے ہیں جا کے کسی نے پوچھ دے ہیں پوچھ دے پوچھ دے اس گلی دے کے پوچھ دے ہیں کی دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دے ہیں لگ پگ اک دی عمر پانچ سال ہے سے اک دی عمر چار سال ہے دونوں کھیڑ رہے ہیں انہوں جا کے اور بابا پچھ دے ہیں کہیں دا اینہ نبی اللہ پتر اللہ دا نبی کتے رہے ہیں اب دا جواب مل دے ہیں ہو وافل مسجد بابا او مسجد رہے ہیں نا بابے نے پچھیا کہ تسی کون ہو نا انہوں نے دسیا کہ اسی کون ہو بابا تے بیبے چلے گئے مسجد ہسدے ہسدے گئے کہ لیوی ہون ساڑھا کام بڑھائیں گیا ہسدے ہسدے گئے تو روندے روندے مڑے آئے جدو اوڈنا بچیاں نے دیکھیا کہ یہ بابا تے بیبے ہسدے ہسدے گئے تو روندے روندے واپس آئے تھے انہوں نے اپنی کھیڑ پر لگئی دوڑے دوڑے گئے بابا لیوی اے تسی ہسدے جائے اسی تے روندے آئے ہوں یہ تے اوڈ آ رہا ہے جتے روندے جان دینے پر ہسدے آئے ہوں تسی پہلے ہوں مترکی رسی ہے ایک اولاد دی منگ لے کے گئے سی اولاد چاہی دیتی سنیا سی کہ ایتھے او ریند ہے جنہا حق بعد چکر دعا واستے تے دعا منظور پہلا ہو جان دیا ہے بابا کی ہویا ہے میں جا کے کیا سی اے اللہ دے نبی جی میری قسمت دے بچ اولاد ہے کہ اللہ کے دعا کرو میری قسمت دے بچ اولاد ہو جائے بابا کہندہ تے بچہ کہندہ خیر کی جواب ملیا جواب اے ملیا کہ اے رب دے بندے میں رب کڑا پوچھ لیا تیری قسمت دے بچ اولاد کوئی نہیں حالے گلان چل رہی ہیں انہاں بچیاں دے گلان چل رہی ہیں انہوں حضرت سلمان فارسی جنہاں دی عمر لگ پک چار سو اسی سال اس دمانے چار سو اسی سال دی عمر حضرت سلمان فارسی دی وہ بھی آگے آگے پوچھ لگے بابا کی کہ حسی جا کے کہندہ رب دے بندیاں حسی کے حسی کہ آئے اللہ دے نبی یہ میری قسمت دی اولاد ہے تو خدا کے دعا کر میں میرے مقدران دی اولاد مل دی لے کہندہ او بابا تو لگ دا ہے کہ تو پچھ بیٹھ کے چٹے کر لے تنو اکل کوئی نہیں جی تیرے مقدران جو اولاد ہوں دی تیرے کار ہو جان دی تو جا کے منگنا سی کی میں تا تیرے در تو لینا ہے میرے بابا جی منگڑ دا والد نانا ہوگے تی پھر مالکہ دے گستانی کری دے جی منگڑ دا پتا نہ ہوگے تی مالکہ دے گستانی کری دے منگڑا بھی ہوئی سکھوندہ میں نے چھوٹے دی گالے یاد آگی منگڑ تو ایک بھر ایک بھٹی ماہی اکھا تو انہی گریبی رج کے بے اولاد نہ پیسہ نہ تیلہ نہ گل نہ بات زندگی گزر بسر کر رہی ہے منگڑا حضرت غوصل حضم تیرہ نے تیر دستگیر شیخ عبدالقادر شاہ جلانی گیر بھی بڑی سکھا رہا تھا ہوں ندہ کہ تیرے ہونہ ہو گیا اس کردے میں چھوٹے آگے کہنے لگے مائی اسی تیری ایسے تفصیت و خوش آہاں تیرے ایسے دکھ تو خوش آہاں تم منگ کی منگ دیا کوئی ایک چیز منگل ہے کوئی ایک چیز منگل ہے چاہے نگاہ منگل ہے اولاد منگل ہے پیسہ منگل ہے دودھ منگل ہے کوئی ایک چیز منگل ہے انہوں نے سوچ دیا مائی کہنے جی میں نگاہ منگل ہی تکی فیدہ نام میرے کوئی پیسہ نہ تیلہ نہ اولاد نہ کوئی تک بھی نہیں یہ پیسہ منگل ہے تا بھی میرے کسے کم دنی میں کی کروں لوگ کی کھو کے لے جنگی پھر غوصل حضور سرکار خود دیز دیماغ جو خاؤن دے نے مائی کہن دی ہے کہن دی پھر جی کچھ چیز دینی ہے پھر یہنج کرو کہ میں اپنے پوتے نوں سونے موزور اپنے پوتے نوں سونے دے چمچ دوتھ پین دیاں گل سمجھ آئے گا یہ پوتا کدو ہو جاثم اولاد ہو سونے دے چمچ کدو ہو جاثم پیسہ ہو امیری آئے گا دوتھ جدو دوتھ کردے پیچھ ہو دیکھو گی کدو جاثم جاثم نگا ہوئے مانگڑ دا والا بھی ہوئی جن دا مالکان دے گستانی کری دے جائے مانگڑا نہ ہوگا بابا کہنا میں فیر چلے جانا دوبارا تے صرف چھوٹے بڑا کہن دا کہن دا نا بابا ہون تے نوں اوپ تے جان دی لوڑ نہیں ہون اولاد تے نوں بابا کہن دا تسی ہوں کون ہاں میں تے بڑے کچھوں جواب لے کے ہیں تسی کون ہوں تاکہ میں نوں نہیں بتا لگیا کون ہوں تے نوں کسوں بتا لگیا آیا 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 اس روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر شبیر کہنے لگے میں اس کا سویا مقدر جگہ دوں اور کون ہے جیڑا بڑا ہے وہ حسن ہے جیڑا چھوٹا ہے وہ حسن ہے چھوٹا ہے کہن دا بڑے نوں روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر شبیر کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگہ دوں در نانا سے آیا جو روتا ہوا تو کہے تو میں بھئیا حساد ہوں کہن دے حساد ہی ہے بڑا کہن دا چل پر حساد ہے بڑا کہن دا ہے حسن کہن دا ایک یہ کہن دا ہے ایک اللہ پاک نے عرش مولا دے کیا جبرین جبرین اے بابے دی قسمت مٹا تی دی قسمت لکھ دے ایک حسن کہن دا ایک حسین کہن دا دو حسن کہن دا تیس حسین کہن دا چار حسن کہن دا پس حسین کہن دا چھ حسن کہن دا سات جب حسین کہن لگا اٹھ کہ اللہ پاک کہن لگے جبرین اے بابے دے دماغ چپا انہوں کہہ کے کہہ دے بس بابے نے کہا بس مولا حسین کہن لگے او بابا خدا دی قسم اجد رحمت مورے نکل آدھتا نہیں تا اللہ پاک تھی رحمت اینی سی کہ تیری اولاد اک باسے ہندی شام بیشتی عبادی اک باسے ہندی او بابا کہن دا او بابا کہن دا او میں نو اللہ دے کرو جواب میں لگا ہے تے تُسی ست تھی جام نہیں لے لگا تُسی کہنے تُسی کہنے اُس ست تُت ہوں گے تُسی کہنے اُس ست تُت ہوں گے تُسی ہو کون پر تُسی کوئی بھی ہوئی میرا دل کہن دا ہے کہ تُسی جگہ کم میرے لکھی تاولاد میرے پاہ میں ہوئے پاہ میں نہ ہوئے پر میں تاڑے جگرے دے اور تاڑے دعا دے میں آج دو بعد تُسی میرے پیر دے میں داڑا مریض ایک اسی سالنا بابا ایک چار سال بے بچے دا مریض ہو رہے ہیں پہ جاندہ جاندہ کہن دا ہے پیر جی گرو جی مرشد جی ہر مریضہ ایک سفنہ ہوں دا کیوں دا پیر گرو ہوں دے کارا ہوئے کہت تُسی بھی میرے کارا ہوگے میں شام دیش دے بچ رہنا عراق دے بچ رہنا عراق دے بچ شہر ہے کربلا میں شام دیش رہنا تُسی میرے کہتے کارویا ہوگے مولا حسین کہنے نے چھوٹا کہنے آمانگے ضرور پر تیرے تو پہچانے نہیں جانے ماما کہنے ماما کہنے میں حیرانا میں پریشانا میں رب دے کرچن جواب مل گیا تُسی ست دی جامنی لے نہیں ہے مولا حسین کہنے لے کہ ربا تُو اپنے ست خود لے کے چل کرنوں باقی رب جانے جاؤ سید جانے 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 موسیقی 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 مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جدو میدانِ کربلا دیوچھے تو اڈیسو حسین دی کردن تے چھوڑی چل دی ہونی ہے وہ حسین دی کردن تے نہیں تو اڈی کردن تے چل دی ہونی ہے میرے ڈیرے 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 پانجماں جدو میدانِ حسین دیوچھے اللہ باگ میں جاننے چھوڑی جاندہ فیصلہ کرنا کی جاؤ جانت والے جانچ دوزک والے دوزک اس وقت شہیدان دا سردار بڑھن کے شہیدان چھگا بن کے جانتے دیوچھے ہuish سب تو پہلا قدم رکھن دا مان مینو حاصل ہونا تو آنو نہیں میں ساتھا دا baptھا رب جانے یا پیر جانے رب جانے یا سنہیں رب جانے یا سنہیں رب جانے یا سنہیں زندکارé رب جانے یا سنہیں زندگا رب جانے اوزین دیکھ تو مبیتہ واسطہ دیکھ تو مبیتہ باسطہ مقل دعا مرے نانا جی کہتے ہیں لبدے 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 چھوٹی عمر سی مسجد پہ چلے گئے وہ مسجد نماز پڑا رہے ہیں اہتا لمیاں کطارہ لگیاں نمازیاں دیاں ہاں ہاں چا کیا بات رہا ہے یہ بہت رشتے بہت کھاتے ہیں اہتا کٹھے ہوں گے خوش قسمت ہو سبحان اللہ اہتا لمیاں لمیاں کطارہ لگیاں اللہ نے ابھی سب تو اکی کطار دے بچ امام دے جگہ دے کھڑے دے نماز پڑا رہے ہیں کہ مولا حسین ساریاں کطارہ نو چیر دے ہوئی چلک دے کسے نماز دی دے اوپر دی کسے دے دھلے دی کسے دے دھلے دی کسے دے دھلے دی کسے دے دھلے دی لنگ دے لنگ دے لنگ دے لنگ دے دھلے دی بلکل آم حضور سرکار دے کور چلے گئے اتروں کور چلے گئے اتروں سجدے تا ٹائم ہو گیا کم لی بلی سرکار سجدے چلے گئے جتے ہیں سجدے دے بھی صرف رکھیا حسین نے سوچے میرا نانا کورا پڑیا ہے مار کے چال آپ دی پچھتے بیٹھ گئے آپ دی پچھتے بیٹھ گئے حضور سرکار دی پکڑی دے لڑ پڑ لیا کہ ان کوڑا بنال اہا ہونے تھے ایک مسئل دیگر سونا ہوں کہ نماز دے دے چلے جتے سجدے چجائی دے دے تن دوار سبحان ربی اللہ علیہ پڑی جندہ سبحان ربی اللہ علیہ سبحان ربی اللہ علیہ سبحان ربی اللہ اس طرح اٹھ دے بندہ پھر سجدے چندہ اتروں اٹھن لگے تن دواری پڑ کے اتروں اللہ باڑھ گے نے کہا جبریل جا جا میرے محبوب انہوں کہہ کہ جتے تک حسین اپنے اپنا اتر جلے اتروں تک سجدے چھو اٹھنا دے آج میری نہیں آج حسین دی نماز پڑ آج میری نہیں آج حسین دی نماز پڑ ایک دو چار دس تندرہ بھی پورے ستر وار کملی بلی سبحان ربی اللہ علیہ پڑے آج پہ تاں کتے جا کے مولا حسین پوشت تو نیچے اترے کہنے لگے حسین تو میری نماز پزا کر آدھتی آج جب پوری ستر وار سبحان ربی اللہ علیہ پڑے آج حضرت مولا حسین کہنے لگے نانا جی تسی ستر وار پڑے آج کوئی گرلی میدانِ کربلا آن جو بہتر دے کے دکھاؤں دے اجازِ مصطفیٰ میں اجازِ مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی جروازہِ بطول پر رحمت کھڑی رہی مستِ نبی پہ چڑے رہے حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی ممارک ہے نانا جی پہ چکر دے کے دہا ادھر اندہ پاٹنے آماز دیتی یا میری کملی والی ستار اے میرے کملی والی میرے محبوب تو اپنی جو نماز پڑی اور پڑی باقی موسیقی 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 یہ سرکٹوں کا قافلہ یہ سر فروشوں کا قافلہ جتا ہوں اس شہر دے میں جو گزریا وہ بابے وڑی گلی آگئی بابا قرآن دی تلابت کر رہے ہے تبارہ جتا ہوں قرآن دی تلابت دی آواز پہی کرنا میں وجہ دے اپنی تلابت پول گیا اپنا پڑھنا پول گیا وہ یہ آنکھ آواز کی بھی آ رہی بابے نے دروازہ کھولیا جتنے 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 آواز آ رہے تھے تو تنے چلکے کی دیکھ رہے ہیں کہ شہیتہ میں قابلہ آ رہے ہیں انہوں نے گھر دنیاں کتی ہیں یہ نے دنیاں 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 دشمن لئے آ رہے ہیں یہ کیسا ہے جی نے ہتتا ہتھ کری ہے پہلا چھو بیڑیاں کری ہیں بابا قرآن دی تلابت کر رہے ہیں پر قرآن پڑھ رہے ہیں اس دل کید ہے تو دس یار تو دس کرتا 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 جو دو ہتتا ہتھ کری ہیں پہلا چھو بیڑیاں پڑھ رہے ہیں نظر پہی سوچیا وہ بھی یہ سے کامپلیشن لگ دے کونوں پچھنا ہے بابا گیا دوڑا دوڑیا پتر ہو بچے ہو جیڑا سر بچارے تو رہے جاندہ ہے لیجر تنگیا ہویا ہے تو قرآن پاردی تلابت کر رہے ہیں یہ سر کید ہے یہ کاؤن ہے اکھو بچے نے نا رہتے جماری کو اکھا چھو ہم جو بکتے تو بابا کے سر اوڈا یہ ہے جینے تنوں کے ہاسی آمانگے ضرور پر تیرے تو تہچانے بھی جائے ہیں تیرے تو تہچانے بھی جائے ہیں ہائے ہائے بابا تے ٹہے ٹہے ہی ہو گیا تو بابا رک گیا او سے شہر دیلچ ایک رات راست دیتا بابا دن پر ترلے کرتا کرتا ہے شمر دیا شمر نو کہیں لگے شمر ایک رات راستے میں نے اس سے ہو جائے دی دوتھے رات ہاں دیکھے کٹنی ہے نا میں نے اپنے کر لے جو مانگا سویرے ترلو داپس کر دیں گن پڑی چھوٹی دے گی جو بکتے ہم نہ سننے مقام کتھے پہنچ گیا شمر من گیا چار سو دنار دے گیا چار سو دنار دے ایک رات راستے سر لے گا انہیں کہ ہو گیا دوڑے دوڑے اپنی کاروڑی دیکھیں گٹے چکے چار سو دنار جورا پیتا شمر نے حوالے کیتا وہ سر چکیا ایک دھارچ سے جا کے اپنے کر لے گیا کر لے جا کے پانی دا گراس پر کے لیا پانی دا پیالا پر کے لیا کہ جب ہسین نے مور لاؤن لگیا ہسین کہنا بابا ہون پانے پیتا تھے کی پیتا تھے اس پانی نو ترسدہ پہ میرا اکبر چلیا گیا اس پانی نو ترسدہ میرا اسکر کلا گیا اسکر کلا گیا اس پانی نو ترسدی میری سکینہ چلی گی ہون پانی پیتا تھے کیوں پیتا تھے اور بابا پانی دے نار کر دے سرکار دی داڑی ساپ کر دا ہے لہو دے نار کر دے ہی ہوئی ہے کدھے مچھا ساپ کر دا ہے کدھے سر پہ بار ساپ کر دا ہے ساپ کر دا ہے پوری رات گزر کے گللہ بتا کر دے ہمیں پیر جی جم میری کار آنا ہے سیدھے انجھونا سکتا تھے جو سیر دا وقت ہویا جانا دا وقت ہو گیا کھنڈا کھنڈا کھنکاتا چھتا ہی ہے ہمیں کون لاؤں بابا جی ساڈا سیر ریکے جانا بابا جی سکتا تھا اپنے سکتاں پتراں منا پہلے پہ درازہ دی کنڈی ملی کا کیا انتظار کرو اندر گیا سکتے پتراں باب لیندہ پتراں اچھا گرو دکشنہ دیندہ بڑھتا گیا کہ سکت لے بھی اینہ تو سی تیوار میں بھی اینہ دینے اور سیدھے انہیں کرو ملے وہاں سکت میں موت تو در جانے چینج کی تاہو سکتاں وڈا کرنا ہے باب تو پہلے نیفر پھر چھوٹا سور ہے تو پہلے پہ آئے باپ نے پتھ دی گردہ دے چھوٹی رکھ لی اپنے پیردہ نا لے کے چھوٹی پھیر دیتی گردن تو دولا جا دیکھا تھاو چھوٹا رکھی لاؤ جی اپنا سر لے جو اور اپنے پیردہ سر نہیں پہلے اس باہی لے کے گیا گیا باپ دیوچ مڑے آیا بہلا کنڈا گھڑکایا بابا جی اس سر رکھو واپس سانو سڑھے واد ہو ساڑھے واد ہو بابا نے کہا کوئی کہا نہیں پہچان لے ہونا دوچے دی باری آگی تیچے دی آگی چوٹے دی پانچے میں دی چھے میں دی ساتھ میں دی ساتھ میں دی ساتھ خوٹا اپنے گروہ کو آگے ساتھ بھی گئے دی ساتھ واد Natalie ساتھ بھی گئے ساتھ واپس ہی آگے جی تو کوئی سر نہ بچے ہے صرف اپنا سر لے گیا بابا نے کہا کہ می تو میرے در سہر کمے نہیں کسی می کی Steam پہچانی ہی ہیں انہوں سپاہیر پچھنے لگیا میں نے دسوتے سے ہی انہا سرا چکام یہ کیسی کہ سر تاڑی آٹا ہوں کیوں نہیں لگیا سپاہی کہیں لگے بابا ساتھ بہاڑا سر ُ tir実 موسیقی 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 موسیقی